پہلے بھی یہ عنوان چند دفعہ عرض ہوا کہ عقائد کے اندر ایک مسئلہ بڑا جو مہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم کس قسم کی احادیث کو عقائد کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں اور حتیہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ہم نے کس طرح استفادہ کرنا ہے عقائد کے چپٹر میں دیکھیں عقائد کا چپٹر بڑا حساز عقیدے کا اس کے متعلق ہمارے علماء نے بہت کچھ بیان کیا دیکھیں ہمارے علماء میں چند طبقے ہیں جنہوں نے عقائد کو بیان کر اس کو غور سے سنیں پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو اخباریوں کا ہے اخباریوں کا طبقہ وہ جو صرف حدیث کو نقل کول کو نقل کرتے ہیں روایت کو نقل کرتے ہیں انہوں نے جو بھی روایات عقائد کے متعلق انہوں نے سنی ان کو بکس کے اندر لکھا انہی کو پھر نقل کرتے ہیں حتیہ آپ دیکھیں جب انہوں نے کچھ اعتقادات کی بکس بھی لکھی جس طرح خود شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں تو ان کی خود روش اخباری روش ہے مطلب ایک حدیث کو نقل کر دینا اب تحلیل تجزیہ یہ نہیں ویسے ایک روایت کو نقل کرنا بے عنوانے عقیدہ تو یہ اخباری طریقہ یعنی اخبار کے ذریعے روایات کے ذریعے سے عقیدہ بیان کرنا یہ اس کو یعنی اخباریت کا رانگ اس میں بہت زیادہ خود پایا بھی جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ وہ میں بحث نہیں کر رہا کہ وہ اخباریت اور اصولی وہ ابھی یہاں پہ بحث نہیں ہیں یعنی کچھ علماء وہ ہیں جو صرف احدیث کو نقل کر دیتے ہیں دوسرے علماء وہ ہیں کہ جو صرف نقل نہیں کرتے بلکہ اس کو پر تیزیہ تحلیل اس کے متعلق پوری تحقیق اس روایت کے متعلق یعنی تمام جو پہلو ہوتے ہیں پرکھنے کے وہ اس کو انجام دیتے ہیں اس میں بھی خود ٹاپ کی ایک مین جو شخصیت ہیں وہ شیخ مفید اللہ رحمہ ہیں بڑا نام ہے شیخ مفید اللہ رحمہ کا شیخ صدوق علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے جو عقائد کی کتاب لکھی تصحیح احتقاد اس میں بھی انہوں نے یہ بک لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے ایک جو عنوان تھا وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑا سخت رد کیا انہوں نے یعنی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو عموماً مائنڈ کر لیتے ہیں نا بعض لوگ بہت جلدی آج کل بھی یہ مسئلہ وہ چال رہا ہے نا کہ جب کوئی علمی تنقید مثلا ایک عالم نے ایک بات بیان کر دی ٹھیک ہے اب دوسرا جو ہے دیکھتا ہے کہ بھائی اس نے غلط بات کی ہے تو اس کو جب رد کرتا ہے اور علمی طریقے سے رد کرتا ہے اور شواہد لے کے آتا ہے کہ آپ نے غلط بات کی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ نراز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے اچھا پہلے اتنا اس طرح حساس وصلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ پہلے کلپس رہی بڑھتے تھے پہلے ویڈیوز رہی ہوتی تھی پہلے بکس کے عدل لکھا جاتا تھا اگر آپ شیخ بفید علی رہبہ کی کتاب پڑھے تحصیح اعتقاد تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا سخت طریقے سے تنقید کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو صرف روایات ناکل کر دیتے ہیں قائد کے اندر ٹھیک ہے اور روایات کی پھر برسی بھی نہیں کرتے اور اس کو بے عنوانے عقیدہ بیان کر دیتے ہیں اسی طریقے سے خود جو ہے وہ علامہ ہلی رحمت اللہ علی انہی علماء میں آتے ہیں یعنی جو باقیدہ روایات کی برسی تحلیل اور پھر خود سید مرتضی معذرت کے ساتھ میں بیچ میں ان کو میں نے چھوڑ دیا سید مرتضی بہت بڑا نام ہے جو خود شیخ مفید علی رحمہ کے ہی شاگرد ہیں اور ان کی بھی وہی طریقہ کار تھا یعنی روایات کی برسی تحلیل تیزیہ تو وہ جو میں بات کر رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم بعض وقت ہم تنقید مثلا بعض وقت جو علماء بزرگان علمی تنقید کرتے ہیں نا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں علامہ مجلسی رحمت اللہ علی نے ایک جگہ پہ صاحب النبی کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ صاحب النبی کا انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو وہاں پہ بعض علماء ہمارے جو صاحب کے قائل ہیں اچھا وہ صاحب کو بھی ایک خاص معنی میں اسحا کے معنی میں لے کے آتے ہیں یعنی اللہ بلواتا ہے بعض اگر نبی سے اچھا یہ نظریہ کیا تھا کس کا تھا یہ شیخ صدوق علی رحمہ کا نظریہ تھا صاحب النبی کا اور ان کے استاد کا نظریہ تھا ٹھیک ہے اس کو بہت سارے بزرگان نے بہت سارے بزرگان نے رد کیا ہے اور بعض نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بغایدہ مجھے یہ یاد ہے میں نے ان عبارتوں کو پڑھا تھا ان کو پر میں نے تحقیق کی تھی اور یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پہ جب پہنچے اتنا غصہ کیا انہوں نے ان بزرگان پہ کہ بھئی آپ لوگ نے یہ صاحب النبی کا کانس ہی آپ نے نظریہ دے دیا اور پھر بڑے سخت لفظ استعمال کیے اچھا یہ جو تنقید ہوتی ہے بعض بڑی شدید مثلا اسی طرح جس طرح تحریف قرآن کا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے نا کہ مسئلہ جب تحریف قرآن کے متعلق فصل الخطاب لکھی محدث نوری نے تو محدث نوری کی رد میں اتنے شدید بیانی ہیں آئے بعض فقاہ اور علماء کے رازم بات ہے وہ آپ کوئی بھی جب سنیں گا تو اس کو طبعہ نے ایک طبعہ غصہ تو آئے گا لیکن اس غصے کو انٹرول کرنا چاہیے دیکھیں آپ خود محدث نوری بات میں مان کے کہ میری غلطی تھی میں نے غلط بات کر دی تھی اور پھر انہوں نے ایک بک اور لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس رد میں لکھی تھی اچھا یہ ایک انداز ہوتا ہے بڑا مہم میں مطلب آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں کہ اب یہ علماء اپس میں کرتے ہیں یہ چیز بہت بہت بڑی غلطیاں جب کرتے ہیں اور بڑی ان کی ایک شخصیت بھی ہو سوسائٹی کے اندر تو اس کا بڑا برا اثر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لازمی بات ہے اس کو کسی عالم کو رد کرنا پڑے گا جو ذمہ دار علماء ہیں وہ رد کرتے ہیں ہمیشہ یہ پوری تاریخ میں رہا ہے اب وہ علماء جن کی غلطی ہوتی ہے ان کو غلطی قبول کرنی چاہیے پہلے یہ مسائل اتنے حساس نہیں ہوتے تھے اگرچہ کتابوں میں پتا چل جاتا تھا کہ اس نے اس کو رد کر دیا یا اس نے اس کو رد کر دیا تو اب تو میڈیا کا دور ہے لازمی بات ہے میڈیا سے ایک بات پھیلتی ہے عمومی عوام میں چلی جاتی ہے تو اب اس کو رد کرنے کے لیے بھی آپ کو عمومی عوام تک کی پیغام پہنچانا پڑے گا اور ہمیشہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی عالم آپ کو رد کر رہا ہے تو وہ آپ کو نشانہ بنا رہا ہے وہ اس نظریے کو رد کر رہا ہوتا ہے نظریے کو رد کر رہا ہوتا ہے جس طرح شیخ مفید علی رحمہ نے لازمی بات ہے آپ نے استاد کی توہین تو نہیں کی یہ توہین تو مقصود نہیں تھی میں آپ کی خدمت میں عبارت جو شیخ مفید علی رحمہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب ہیں جو صرف خبریں ناکل کرتے ہیں یعنی ہمارے علماء ہیں وہ ان کے اندر کمی ہے سوچنے کی یعنی ان کا دماغ ذرا گہرا نہیں ہے یعنی گہرا نہیں ہے ان کا دماغ اوپر اوپر سے باتوں کو لے لیتے ہیں جو احادیث سنی ان کو آگے ناکل کر دیا ہے ان کی سند میں تحقیق نہیں کرتے ان کے اندر حق اور باطل کی تشخیص نہیں دیتے درست اور غلط روایت کی کیونکہ روایات میں بعض درست ہیں بعض جالی روایات ہیں یہ تو معصومین نے بیان کی ہے اچھا ان کے معانی کو نہیں سمجھتے ان کے وہ مطلق ہیں مقیر یعنی روایات کی جو اقسام ہیں یعنی ان ساری چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے یہ باقیدہ شیخ مفید علی رحمہ کی کتاب تصحیح اعتقاد کے اندر میں نے یہ عبارت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ علامہ فرماتے ہیں بعض ہمارے ہم فقہ علماء ہیں بعض بزرگان ہیں جو اخباروں کے صرف نقل کرنے پر لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ کم سوچنے والے لوگ ہیں ان باسوں میں زیادہ دقیق نہیں جاتے اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں سید مرتضی رحمت اللہ علیہ نے بھی واضح یہ بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ بعض علماء احادیث نقل کرنے پر لگے ہوں ہیں حتی وہ خبر اخبار احاد یعنی خبر واحد پر اقیدے کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا ایک شخص سے ایک روایت نقل ہوئی ہے متواتر نہیں ہے یا مستفیز روایت نہیں ہے یعنی کسرت سے نقل نہیں ہوئی یعنی صرف زن آور ہے جس طرح خبر واحد ہوتی ہے خبر واحد یقینی نہیں ہوتی زن آور ہوتی ہے فرماتے ہیں گمان پر آپ اقیدے میں تو شارع یقین ہوتی ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے بعض علماء کا رویہ رہا ہے سید مرتضیٰ فرماتے ہیں جو غلط رویہ ہے تو علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ نبی کے مطلق بہت شدت سے راد کیا تو یہ نراز نہیں ہونا چاہیے ان موضوعات کے اوپر بلکہ یہ جو ہے یہ علماء کی رویش ہے طریقہ کار ہے مکتب کو اور مذہب کے نظریے کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اچھا یہ دوسرے علماء کی صورت ہے جو روایات کو برسی کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں جس میں شیخ مفید علیہ الرحمہ سید مرتضیٰ پھر علامہ پھر خواجہ نصیر الدین توسی پھر علامہ حلی رحمت اللہ علیہ ویونی کی دور میں تھے کشف المراد جنہوں نے شر لکھی تجرید الاتقاد کے پر اچھا بعد میں آگئے آتے ہیں تو ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اہل تحقیق اور مدققین بہت دقیق طبقہ وہ کون ہیں عقائد کے اندر ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ بہت دقیق لوگ ہیں ملہ حادیث حبزواری رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے پھر آپ آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اور فلاصفہ میں پھر علامہ طوائی رحمت اللہ علیہ پھر آج آیت اللہ العظمہ و جوادی عاملی یہ بڑے گہرے لوگ ہیں بہت گہرے لوگ ہیں عقائد کے مسئلے میں اچھا یہ کن کن چیزوں کا میار قرار دیتے ہیں ان کے اندر بھی عقائد کو سمجھنے کے لئے مثلا خود آپ دیکھیں سید مرتضی نے یہاں پہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ جو روایت آتی ہے اس کو آپ عقل سے بھی پرکھو چند قوانین انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں ان سے آپ نے گزارنا ہے دیکھنا ہے ایسے نہ ہو کہ واضح ٹکرا رہی ہو عقل سے یعنی عقل ایک حکم دے رہا ہے ایک اللہ کا جسم نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا جسم ہے تو یہاں پہ عقل کا قانون جو ہے اس کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے یا روایت کی تعویل کرنی پڑے گی اور اگر سنت کے علیہ سے بھی وہ روایت ضعیف ہوئی تو پھر اس کو رد کرنے ہیں تو یہ مطلب آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عقائد بڑا حساس مسئلہ ہے اس طرح ہم نہیں بیان کر سکتے اتنی آسانی سے اس کے لئے ہمیں تحقیقات اور وہ سارا کام کرنا پڑتا ہے وقت لگانا پڑتا ہے تب جا کے ایک مسئلے کو ہم استمباد کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک بک رکھی ہوئی ہے یہ بڑی مہم بک ہے انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس کا تعارف کرواؤں گا یہ بک ہے سرات مستقیم حجت الاسلام آغا حسن وکیلی یعنی جو اہل علم ہے وہ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ریسرچ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ان کی ویب سائٹ ہے حسن وکیلی کی تو ان کی بکس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ان کی ایک بک ہے میرے پاس یہ رکھی ہوئی ہے قیامت کے موضوع پہ ہے انہوں نے بھی ایک بڑا خوبصورت ٹاپک جو یہاں پہ بیان کی ہے وہ یہی کہ ہمارے بہت سارے جو علماء ہیں جو عقائد بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے جس طرح علامہ علی کا انہوں نے نام لیا سید مرتضی کا نام لیا شیخ مفید کا نام لیا کہ صرف روایات اس طرح ناکل نہ کر دو اچھے ایک اور انہوں نے یہاں پہ بہت بہت بنیادی بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ کن روایات کو آپ کس طریقے سے بے عنوان عقیدہ شیعہ بیان کر سکتے ہو یہ بڑا مہم ٹاپک ہے مثلا اس کی وجہ میں نے وہ آپ کے خدمت میں پہلے بھی بیان کی تھی نا کہ مثلا یہ کہ انا آسغر و میں ربی سنتین کسی نے کہا کہ یہ قول حضرت علی علیہ السلام انہوں نے تو روایت کہا نا کہ میں اپنے رب سے دو سال چھوٹا ہوں اب دیکھیں یہ کہیں پہ پہلی بات ہو کہ یہ روایت موجود ہی نہیں ہے اب ایسی روایت کو یا مثلا نے اور آپ کو مثال دے تو ایک چینل کے اوپر ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر میں نے کافی عرصہ پہلے ایک تحقیق کی تھی سنت کے لحاظ سے بھی اس کے میں نے تحقیق کی تھی اس کی سنت بھی بعض سنتیں اس کی ہیں یعنی ثابت ہے لیکن مثلا یہ جو حدیث ہے اے لولا کے لما خلق تو کما اے رسول اللہ یہ حدیث کچھ سی ہے اے رسول اللہ اگر فاطبہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خالق نہ کرتا اور آپ اور علی کو یہ نہیں اچھا آپ یہاں پہ علماء نے بڑا تفسرہ کچھ نے کیا ہے یعنی کچھ علماء نے یہاں پہ تفسرہ کیا ہے لیکن ایسی روایات کو آپ اس طرح چینلز کے اوپر بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتے مطلب یہ مسئلہ یعنی حساس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فوراں آپ کو سوال کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ صدیقہ تحرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ثابت ہوئی جس طرح ہوا تھا یہ تو مطلب آپ نے کونسی روایات کو بیٹھ کے شیعہ کے اقائد کے عنوان سے بیان کرنا ہے یہ بڑا مہم ہے ممکن ہے بہت ساری عادیث سہی ہیں لیکن آپ ان کو عمومی نہیں بیان کر سکتے بعض ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے میں عرض کروں تو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ مثلا محقق ہلی علامہ ہلی فاضل مقداد سید مرتضی شیخ توسی یہ وہ طبقہ تھا کہ جو اخباریوں سے ہٹ کے تھا یعنی جو صرف خبریں ناکل کرنے والے تھے ان سے ہٹ کے تھا ٹھیک ہے پھر ان کے بعد ایک طبقہ آتا ہے جن میں پھر مولا صدرہ رحمت اللہ علیہ اور علامہ طبعہ رحمت اللہ علیہ جیسے آج تک جو شخصیات کا سلسلہ چال رہا ہے یہ مدققین ہیں یعنی یہ بہت تحقیق کرنے والے ہیں تو یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عقائد کو بیان کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر پھر اس کے متعلق جو احادیث ہیں پھر اقلی قوانین ہیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کے آپ کو ایک بات کرنی ہوتی ہے اس طرح نہیں کہ آپ ایک روایت ایک کتاب میں پڑھیں اور صبح اگر لوگوں کو سنا دیں اور کہیں گے یہ عقیدہ ہے ٹھیک ہے جس طرح بعض جو ہے وہ تہذیب الاحقام کو یا ایسی طریقے سے بعض اور روایت احادیث کی جو بکس ہیں ان کو اٹھا کے اور لوگوں کے روایات سنا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ احقام ہیں ٹھیک ہے ان کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے حکم سنا رہے ہوتے ہیں جس طرح آیت اللہ اللہ علزمہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ بھائی ثابت نہیں ہوتا اتنی آپ کو مطلب تحقیق سے بات کرنی پڑتی ہے ایک فقی کو جس طرح عام جس طرح فق کے اندر فقہات ہے اسی طریقے سے عقائد کے اندر بھی ایک فقہات ہے لیت فقہ ہو فید دین جو کہا گیا ہے دین اور دین کے اندر عقائد مین چپٹر ہے تو اس وجہ سے یہ بڑا مہم موضوع ہے انشاءاللہ اس کو پر میں مزید میں آپ کی خدمت میں آرز کروں